وہ آپ کو بات سناتا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے اور پوری امتِ مسلمہ کے لیے وہ بات یہ ہے کہ حضرت مجھے کہا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے وفا کرے میرے گھر والے مجھ سے وفا کرے میری بیٹیاں میری اولاد میرے والدین میرے دوست میرے حباب میرے ماننے والے مجھ سے وفادار ہو جائیں میرے عددار مجھ سے وفادار ہو جائیں تو کیا میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں نے کس سے وفا کرنی ہے وہ کہتے تھے اگر ہم ان سے وفا کرنے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کہتے تھے کہ میں آپ کو حقیقتاً کہتا ہوں کہ پھر ساری دنیا تم سے وفا کرے گی ان سے وفا کر کے دیکھنا پھر یہ تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ یہ میرا وفادار نہیں ہے تم ایسے غداری کوئی نہیں کرے گا تم ان کے وفادار ہو جاؤ یہ سب رشتے یہ سب ناتے یہ سب تعلقات یہ سب دوستیاں یاریاں تمہارے وفادار پرائمری تک سکول پڑھتا رہا اس کے بعد میں نے پرائیویٹ میں ٹرک کیا اس کے بعد میں نے درس انظامی میں داخلہ لیا پرائمری کے بعد میں نے حفظ بھی کیا اور اس کے بعد میں تجوید پڑھتا رہا اس کے بعد قبلہ والد گرامی کے حادثہ ہو گیا ایکسیڈن اس کے بعد جو تعلیم دینی تھی وہ میں نے تمام کی تمام اپنے والد گرامی سے حاصل ان کے بغیر یا ان کے اس طرح محول میں سانس لینے کبھی کبھی نہیں تصور کیا تھا ہم اس طرح ہو جائیں ہم تو اور دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ اگر ان کے لیے کوئی نقصان ہو جانے کے لیے کوئی گولی بولٹ بنے وہ ہمارے جسم سے گزر جائے کوئی بم بنے وہ ہم پہ برس جائے کوئی خنجر بنے وہ ہمارا جگر چاک کرے لیکن یہ تو تصور بھی نہیں علامہ خادم سیند رجی صاحب کی پندرہ نومبر سے پہلے طبیعت خراب تھی اور آپ کو بخار تھا اس سے دو دن تین دن قبل تو جب آپ اس لئے مطلب پندی فیض آباد میں پہنچے تب بھی آپ کو بخار تھا جب واپس آپ آئے تو بخار کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ٹیپرچر زیادہ ہو جاتا تھا کم ہو جاتا ہے غالباً مغرب کے اس دن مغرب کے ٹائم بھی آپ نے خود درمامیٹر پاس تھا ٹیپرچر چیک کیا کہتے ہیں ابھی تو نہیں ہے ہنڈرڈ کہہ رہے ہیں تو یہ نہ ہونے کے برابر تھا کیونکہ پہلے ایک سو چار تک جا رہا تھا کہہ رہے ہیں مجھے محسوس ہو رہے ہیں کہ بخار کم ہو گئے نہ گلہ خراب نہ چھاتی نہ کسی قسم کا کوئی پانی فلو کسی قسم کی کوئی چیز نہیں بس اچانک کیسا سکمہ دیئے ہیں علامہ اقبال نے کہا ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح رضم حق واطل ہوتا فولاد ہے خادم مومن تو ہے لیکن خادم لیکن جانے ہیں ان کی حضور کی ناموس اور ختم نبوت اور دین اسلام کے حوالے سے جو سختی تھی نا وہ ہی تھی باقی ان جیسا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے نہ کوئی تعلق دار نہ کوئی استاد نہ کوئی باپ نہ کوئی مرشد نہ کوئی قاہد ان میں اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں یک جا رکھی تھی ان میں ایسا بالکل بھی نہیں لگا بس میں ان سے عزراہ مزاہ اور جو میرا ان سے تعلق تھا خصوصی جو میں سمجھتا ہوں ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ جو میرا تعلق تھا ان سے کسی کا بھی نہیں تھا لیکن میں سفر و حضر تنہائی میں ساتھ رہا ہوں اس بیماری کے عالم میں جب ہوسپیٹل سے لے کے تو میں اکثر یہ کہتا تھا کہ ابا جی آپ بات کرتے ہیں جلسے میں گولی کھانے کی یہ کون سی باتیں کرتے ہیں آپ جلسے میں گولی کھانے والی باتیں کرتے ہیں تو مجھے کہتا تھا کہ حضور کے نام پر کوئی مارد ساج جی اس سے زیادہ اور کیا چاہی مجھے ساج جی بھی کہہ کے بلاتے تھے اور منڈیا یہ کہہ کر بھی بلاتے تھے جب بہت جلال میں ہوتے تھے سختی سے منڈیا کہتے تھے آپ نے کہا کہ باتوں باتوں میں تربیت کر جاتے ہیں آپ سے مشرع ویرا بھی کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یوں کر دیا گیا ہے میں چاہتا ہوں یوں ہو جائے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یوں کر دیں وہ کہتے تھے اگر یوں ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جناب ہو جائے گا بس اس دوران ہماری اس سے آگے کبھی بات نہیں بڑھ سکی اور بلہ وہ ہو جاتا تھا بڑے بڑے سخت حلات آئے گرفتاری بھی ہوئی چھے ماہ چیزیں چلیں شیلنگ بھی ہوئیں درنے ہوئے ساری چیزیں ہوئیں کہیں پہ آپ نے دیکھا ہو کہ یار علامہ تھوڑا سے گبر آ گیا دیکھیں دیکھیں ان کی برکت سے میں آپ کو بات کرتا ہوں وہ بہت عالی مقام ہے ان کی برکت سے آپ کی حیات مبارکہ میں واللہ ایک دن بھی ہمارے دل پر بھی نہیں گزرا شاید ان کا ہمارے دلوں پر بھی کنٹرول تھا میرے ذاتی دل پر بھی کبھی نہیں گزرا کہ یہ کیا ہوگا یہاں تو ہم فس جائیں گے یہاں ہم فس چکے ہیں یہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا بلکہ اگر وہ خاموش ہوتے تھے تو وہ میرے موں سے کوئی بڑی بات سننا چاہتے تھے کہ یہ آگے بڑھ کر بات کریں تو ہوا بھی احسار الحمدللہ ان کی حیاتہ کیونکہ پہلی دفعہ جیلے حضرت کی بات نہیں کر رہا باقی ساتھیوں کی بات اپنی بات کر رہا کیونکہ یک دم ایک کریک ڈاؤن ہوا اور شدید کریک ڈاؤن ہوا مطلب گورنمنٹ کے اپنے فگر فورٹی تھاؤزنڈ اباؤ ہے کہ اس میں گرفتاریوں ہیں علماء شہید ہو گئے جیلوں میں اور ٹانگیں ٹوٹیں فائر لگے بہت کچھ ہوا تو یک دم ایک خوف ساتاری ہو گیا پھر ہوا یہ ہوں کہ میں جیل میں ایک ملاقات کے لیے چلا گیا میں نے پوچھا کہ باہر کیا بنا کیا معاملات ہوئے تو میں نے حضرت کو بتایا کہ جناب باہر یہ معاملات ہوئے فلان شہید ہو گئے فلان کا یو ہو گیا گھر پر پلس بیٹھی ہے رینجر بیٹھی ہے معاملات ہیں بہت سارے کچھ ہیں مطلب ایجنسیز والے آ رہے ہیں مطلب اتنا پریشر ہے میڈیا کہہ رہا ہے بغاوت کے مقدمے ہو جائیں گے منشٹر اعلان کر رہے ہیں کہ فلان ہو جائے گا فلان تو آپ فرمائنے لگے اچھا پھر تم کیا کہتے ہو میں نے کہا جی میں تو آپ آج بڑی مشکل سے آپ سے ملنے آئے ہو جیل میں کیونکہ میرا لکھ پت میں اس سے پہلے بھی آنا جانا تھا تو کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سندھ مدعوہ ہے اس آشفتہ سری کا بس یہ ان کا جملہ تھا میں نے کہا جی اب بس ہم اندر آگے تو کام رک جائے گا میں نے کہا جی نہیں وہ کہہ رہے ہیں جلا ہویا مطلب ان کا اپنا سائل ہے جلا ہویا ہے بس باہر آ کے پھر اس کے بعد کام دوبارہ جاری ہو گیا اور کسی جارمنٹ کا ایک کلپ ہے اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف تم بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ممتاز قادری کو فانسی دو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم سیون سی اور سیون بی میں ترمیم کرو تمہیں کس نے کہا تھا کہ وہ حلف میں تبدیلی کرو ختم نبوت کو اگر تم یہ بتا دوگے تو پھر میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے حکم کیا تھا کہ میں وہاں جا کے فیض آباد میں بیٹھوں ختم نبوت کے اوپر پیرہ دوں تو اب وہ جن کی جانے بشارہ کر رہے تھے ان کے پاس وہ پہنچ چکے ہیں شاید وہ راز مالک کھلوانا ہی نہیں چاہتے تھے لوگ کہتے ہیں یہ کوئی اور بات ہے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا تعلق دنیا میں دیکھیں یہ جو بھی رکاوٹ آتی تھی نا کہیں بھی کوئی پروگرام کرنے کے لیے کوئی بات پرمیشن لینے جایا جاتا تھا کسی ڈی سی کے آفیس میں وہ کہتے ہیں جی سب کو اجازت ہے آپ کو اجازت نہیں ہے سب کو اجازت ہے آپ کو اجازت نہیں ہے چودہ اگست والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے پانچ فرمی والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے تیس مارچ والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے یوم کشمیر ہو کسی بھی معاملات ہو ہمیں اجازت نہیں ہے سب کو اجازت ہے آپ کو اجازت نہیں ہے جی آپ نہیں ہے تخیل میں کچھ بن نہیں با رہا سب خیالات جذبات احساسات ٹوٹے ہوئے ہیں ابھی کہیں بھی ایک ان کا اجتماع نہیں ہو پا رہا جب کہیں ہوگا وہ پھر کچھ نیا تخیل میں کوئی تخیلات بڑھیں گے کوئی فکر سوچ بڑھے گی ابھی تک تو کچھ جمع ہی نہیں ہو پا رہا بحیثیت مسلمان حضور کا غلام وہ ہمارے سر کا تاج ہے وہ دیکھیں اس بار سے وہ قابل احترام ہے پاکستانی رہ سے دیکھیں ہمارے لئے کوئی عزاز کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب نے حریت کی زندگی گزاری ہے حریت کا پیغام دی ہے تو اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنے لئے کریں گے ہمارے لئے نہیں ابھی تک ہمارے ساتھ کسی ناوفیشل یا ناوفیشل حکومت کی جانب سے آپ کو کہا گیا کہ ہم جو میت وہاں پر ہیلیکپٹر کے ذریعے پہنچائیں گے یہ بات درست ہے دیکھیں جی حکومت کی جانب سے تو میرے تک کوئی رابطہ نہیں ہوا ہمارے کچھ مخلصین تھے ان کی رائے تھی تو وہ رائے اتنی وائرل ہو گئی کہ وہ اس بات تک پہنچ گئی حکومت کے طرف سے کوئی میسے جانب میرے تک تک ذاتی طور پر ابھی کوئی بات نہیں ہے پہلے میری برائے اسی طرف تھی کہ ہیلیکپٹر کا استعمال کر لیں ہم اپنا پرائیویٹ کر لیں ملتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں یہاں بھی لینڈ نہیں ہو سکتا اور وہاں بھی لینڈ نہیں ہو سکتا اتنے لوگوں میں تو لینڈ نہیں ہو سکتا اور پول پہ بھی نہیں لینڈ ہو سکتا بریج پہ تو اس لئے ان کے نامی ہر سعید حسین رزوینی میں ایک ان کا بھائی ہوں چھوٹا بلکہ سارے مجھے سعید بھائی کہتے ہیں اور الحمدللہ میں ان کے اندر ہی رہا ہوں مجھے بالکل بھی آپ کسی کارگون کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ مجھے اپنے مختلف نہیں سمجھے گا نہ آپ نے مجھے کسی مقام پر آگے دیکھا ہوگا جو پہلے ماضی گزر چکا ہے اب تو مجھے بٹھا اس مقام پر دیئے گا جہاں میں نے نظر آنے ورنہ میں اسی مقام پر بیٹھتا ہے جہاں کئی نظر نہ آسکوں میرا ان سے یہی پیغام ہے کہ آپ انشاءاللہ میں نے داتا صاحب میں بھی ارز کی تھی ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ سعید حسین رزوی کا وہاں